محمود شیرانی کا نظریہ اردو اور پنجابی محمود شیرانی نے اپنی کتاب پنجاب میں اردو کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ پنجابی اردو کی ماں ہے جس کے لیے ایک طرف تاریخی اور سیاسی حالات سے استدلال کیا ہے اور دوسری طرف لسانیاتی اصولوں کے تحت دلائی پیش کی ہیں سیاسی اور تاریخی دلیل کے مطابق دلیلی میں داخل ہونے سے پہلے مسلمان تقریباً پونے دو سو سال پنجاب میں رہے اس لیے پنجابی روز مرہ کا اثر ان کی زبان پر پڑنا لازم تھا نیز پنجابی الفاظ و اصفات لبالہچہ تسکیر و تانیس اور واحد جمع کے قائدے پنجابی کے مطابق برتے گئے ہوں گے دلیلی اور اس کے آس پاس بریج بھاشا کا بول والا تھا بریج عوام اور عدب دونوں کی زبان تھی اسے ثابت کرنے کے لیے انہوں نے مغدوم بہاوتین برناوی اور شیخ عبدالقود دوس گنگوہی کی دس نفات کا حوالہ دیا ہے جو بریج بھاشا میں ہے رفتہ رفتہ پنجابی اور بریج کی اثرات زائل ہوتے گئے یہاں تک کہ اہد شاہی میں اردوی مولا میاری مانی جانے لگے مانی جانے لگے